مالکشمی کا واس ہو خوشیوں کا ساتھ ہو اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دیوالی آپ کے لیے بہت خاص ہو بازاروں میں بھی اس بار کافی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے زبردست دھوم ہے لوگ بھی یہاں پہنچ رہے ہیں اور ایسے میں اب مارکٹ میں وہ سبھی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر کو سجانے کے لیے بلکل تیار ہیں اور لوگ مارکٹ پہنچ رہے ہیں کیا کچھ شاپنگ کریں کس طرح سے اس دیوالی کو اپنے گھر کو مہکائیں اور کیسے آپ اپنے گھر پر لکشمی ماں کا واس کریں یہ تمام چیزیں آج کے شو میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو کراتے ہیں کہ بازار میں کیا کچھ خاص ہے جو آپ دیوالی کے لیے خریداری کر سکتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں دیوالی کی شاپنگ شروع تو بھئی دیوالی جیسے ہی نزدیک آتی ہے سب سے پہلے جو ہماری نظر پڑتی ہے کوئی بھی خریداری کے لیے وہ ہوتی ہے بندنوار اپنے گھر کو اپنے دروازوں کو اپنی دیواروں کو خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم خریدتے ہیں بندنوار اور اس بار بازاروں میں الگ الگ طریقے کی بندنوار ہیں کالافل یعنی آپ کی دیوار کا کلر بھلے ہی کیسا بھی ہو لیکن یہاں پر ترہ ترہ کی کلرز کی یہ بندنوار اور مٹیریل بھی ایسا جو ایزی ٹو کیری ہے اور اس کو آپ ایزی لی اپنے گھر لے جا بھی سکتے ہیں تو یہ آپ کے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے بلکل کافی ہے یہاں کچھ بندنوار ہے الگ الگ طریقے کی کیونکہ اب وقت بدل رہا ہے اور سب سے بڑی بات آتمنیر بھارت کی جب ہم بات کرتے ہیں تب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بازاروں میں جو پروڈیکٹ بک رہا ہے وہ بھارت میں بنا ہے اور اب لوگ دھیرے دھیرے اپنا کام شروع کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے چیزیں بنا کر بازاروں تک پہنچا رہے ہیں کس طرح کی یہ بندنوار ہے جو آپ کے گھر کے دروازوں کو دوار کو خوبصورت بناتی ہے تو ایک بار اس پر بھی نظر آ لیے میری نظریاں بہت ہی خوبصورت ایک بندنوار پر پڑ رہی ہے یہاں پر خوبصورت پکشی کا جو ہے وہ چتر اس میں نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ اس میں چھوٹی سی لٹکن اس طرح سے لگائی گئی ہے جو آپ کے دروازی کو خوبصورت بنائیں گی وہیں موتیوں سے جڑی ہوئی یہ بندنوار دروازی کو بہت خوبصورت ایفتاؤں کا جو چتر ہے وہ اگر کہیں پر ہوتا ہے تو اسے بہت پاون پاوتر مانا جاتا ہے اور ایسی امید کی جاتی ہے کہ اگر بھگوان کا چتر ہم کہیں لگاتے ہیں تو وہاں سے سکارات مکتہ یعنی پوزیٹیویٹی ہمارے گھر کے اندر پرویش کر دیا اس کے علاوہ ایک چیز اور جس کا ہم سب خاص خیال رکھتے ہیں وہ یہ کہ لکشمی ماتا کے چرن ہم اپنے سیڑیوں پر لگاتے ہیں اپنے گھروں پر اپنے دروازوں پر لگاتے ہیں یا اس راستے پر لگاتے ہیں جہاں سے ہمارے گھر میں پرویش ہو رہا ہے تو یہ سب پرتیخ ہیں مالکشمی کے چرنوں کا تو آپ ان کو بھی خریداری کر سکتے ہیں اس دیوالی پر اور دروازے پر ان چرنوں کو لگا کر مالکشمی کو اپنے گھرانے کا آمنترن بھی دے سکتے ہیں دیپاولی کی جب بات آتی ہے تو سب سے مہتپون ہے سب سے مائنے رکھنے والی چیز ہے وہ ہے دیپاولی کا پوچن ایسے میں بھگوان شری گانیش کو مالکشمی کو ردی سدھی کو سرسواتی جی کو حنمان جی کو یعنی سبھی دیوی دیوتاوں کو سبھی بھگوانوں کو منانے اور رجانے کا دین ہے اور خاص طور پر مالکشمی جن سے یہ پورا سنسار ویعاپت ہے تو کوشش لوگوں کی یہ ہی رہتی ہے کہ وہ اس دیوالی ایسی خاص اور منموحک اور آکرشک مورتیاں اپنے مندر میں ستھاپت کریں نہ صرف مندر میں بلکہ اپنے من کے مندر میں ستھاپت کریں کہ مالکشمی کا آواز واقعی سبھی کے گھروں میں ہیں اور اس بار یہ دیوالی دھنور شاہ آپ پر ضرور کریں ہم ان سے بات کریں گے کیا نام ہے سر آپ کا میرے نام سمی جین ہے یہ بتائیے جسے چائنیز آئٹم پہلے خوب دیکھنے کو ملتے تھے اب وہ نہیں ہے تو آپ فرق محسوس کر رہے ہیں کچھ بازاروں میں بلکل پھلے کہ یہ ہے کہ چائنیز آئٹم نہیں ہے تو وہ زیادہ بیٹر ہے ہمارے انڈیا کی آئٹم تو ان سے زیادہ بڑی ہے اور وہ زیادہ بکے اور ہمارے لوگوں کو اور کمانے کا موقع ملے تو وہ سب سے بڑی ہے اچھا تو ایک بات اور آپ سے جانا چاہوں گے یہ جو مورتیاں ہیں یا جو اس طرح کی سجاوٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو جم کر شاپنگ کرنے جا رہے ہیں بلکل ہمارا تو ڈیلی روٹین ورک ہی ہے شاپنگ کرنا بلکل میں نے تو سنا تا مہیلائی جو زیادہ شاپنگ کرتی ہیں لیکن سریعا کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ میڈم ہے آپ نہیں بھی چائیں گے تو بھی ہم آپ سے بات کریں گے تو بھی ہم آپ سے بات کریں گے یہ بتائیے کتنی شاپنگ کیا آپ نے ابھی تر ابھی دنیا بھی تو ہم نکلے ہیں شاپنگ کرنگے ابھی آپ نکلے ہیں تو اچھا بڑا سا تہلا ساتھ لائیں آپ سب بھر کے لے جائیں گے خوش یہاں پر اس دیوالی بہت زیادہ سامان اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ شکریہ شکریہ اور دیکھئے یہ جو اتصاح ہے وہ واقعی اپنے آپ میں بولتا ہے آپ کچھ مورتیوں کے بات کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتیوں کیسے طرح کی مورتی ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ مورتی کار ہیں یعنی جو ان کے صحیح جو چیزیں ہیں وہ ہمیں بتائیں گے بھئی یہ بتائیے کہ اس بار کہاں سے ریٹ ان مورتیوں کے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور کہاں تک کے ریٹ کی مورتیاں آپ کے پاس ہیں میرے پاس دو سو سے لے کے اور پانچ ہار تک مورتی اسٹائٹ ہیں کیا بات ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوا میں نے اور بھی بازاروں میں مورتیاں دیکھی ہیں لیکن آپ کی مورتیاں لگ رہا ہے کہ وہ بول رہے ہیں ان کا روپ ایسا ہے کہ جو اپنی اور آکرشت کر رہا ہے ایک بار نظر ان پر پڑتی ہے تو وہ نظر ہٹتی نہیں ہے تو کیسے یہ دیزائن کیا گیا ہے کہاں سے آپ نے بنائی ہے کیسے سجایا ان کو کلکتے سے میرا مال آیا ٹوٹلی مٹی کا مال ہے اچھی زیادہ فنیسنگ میرے مال میں ہے سب سے زیادہ بہترین میرا وہیں کلکتے سے مال آتا ہے بہترین مال ہے یہ بتائیے کلکتے سے مال آتا ہے اب آپ کچھ ایک ریٹس مجھے ضرور بتائیے کیونکہ ٹی وی پر جو درشک دیکھ رہے ہیں میں ان کے لئے بھی اس لئے ریٹ پوچھ رہی ہوں تاکہ ان کو ایک اندازہ پڑے اگر میں اس کی بات کروں یہ گڑیش اور لکشمی جی کا یہ جو پورا ایک آسن بھی بنایا ہوئے کتے کا ہے یہ یہ 850 روپی کا ہے دیوالی کی رونک چاروں نظر آ رہی ہے لوگ اب بازاروں میں نکلنے لگے ہیں کیونکہ اب وقت نہیں بچا ہے اور کام ڈھیڑ سارا ہے ایسے میں شاپنگ کے لئے لوگ یہاں پہنچے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ دیوالی کتنی خاص ہے کس طرح سے وہ شاپنگ کر رہے ہیں تو سر نوشکار کیا نمی ہے آپ کا نوین ایک سوال میرا یہ ہے کہ بازاروں میں رونک بھی ہے تمام جو چیزیں ہیں وہ اب چائنیز نہیں ہیں وہ اب انڈین چیز ہے کیسا آپ فیل کر رہے ہیں بہت بڑیا بہت اچھا لگ رہا ہے اور سب سے بڑی بات اپنے ہاتھوں سے بنی چیزیں مل رہی ہیں انڈیا کی چیز مل رہی ہے دیئے آپ دیکھو آپ بلکل ہاتھ سے لگے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بلکل نیچرل سی سب چیز ہے تو اس دیوالی جم کر شاپنگ کر رہے ہیں اچھی بہت اچھی اور بہت مردہ آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے کچھ اور لوگ ہیں ہمارے ساتھ مینڈم ہے ایک اور ہاتھوں میں نوٹ ہے نوٹ گن رہی ہے پہلے سے ہی لکشمی ہے ان کے باس تو یہ بتائیے آپ بازار میں جتنی رونک ہے جو سامان ہے اس سے آپ سنتوشت ہیں ہاں بہت it's very nice اتنے ٹائم کے بات اتنا کچھ کلر فول بن کر رہا ہے اچھے سے celebrate کرنے کا بچے خوش ہیں صرف پٹاکے نہیں ہیں بس that's the only thing but otherwise yeah it's very nice thank you so much and happy Diwali to you thank you thank you so much thank you ایک بار ہماری درشکوں کے لئے بھی happy Diwali to everyone and I hope it's very very prosperous and healthy for everybody thank you so much بہت بہت شکریہ اور واقعی ہماری درشکوں کے لئے تو یہ Diwali خاص ہے ہی کیونکہ میں ان کو یہاں پر شاپنگ کرا رہی ہوں بتا رہی ہوں کہ لوگ کتنے اتصاہیت نظر آ رہے ہیں لیکن Diwali پر سب سے خاص کیا ہوتا ہے روشنی دیئے لائچ جگ مگاہت اور اس کے لئے یہاں پر کچھ دیئے مجھے نظر آ رہے ہیں حالان کی جو بیسک دیئے ہیں وہ تو بازاروں میں ہیں ہی لیکن اس بار ان دیوں کی رونک ان دیوں کی رنگت ان دیوں کی چمک واقعی کچھ اور ہے کیونکہ یہ اس بار کی Diwali پورے دل کے ساتھ لوگ منا رہے ہیں چوش کے ساتھ منا رہے ہیں جم کر خریداری کر رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک کالر اور یہ دیکھئے چار لاؤ اس میں نظر آئیں گے یعنی چار بطی آپ لگا کر اس میں روشنی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سنگل سنگل بھی یہ پان کی شیپ میں یا اسے شنکھ کا شیپ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں یہ دیا ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور کالر کا تو استعمال بہت زبردست تحریکی سے کیا گیا اور جب ہم بات کر رہے تھے کسی سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ چکہ یہ سب انڈین پروڈکٹس ہیں اسی لیے یہ ایکو فرینڈلی کالرز بھی ہیں اور ایکو فرینڈلی مٹیریل بھی ہیں جو پریابرن کو بھی نقصان نہیں پہنچا آتے ہیں اس کے علاوہ میور شیپ میں بھی یہ دیا ہے آپ دیکھئے یہ سب انڈین پروڈکٹس ہیں اور بھارتی پروڈکٹس ہونے کی وجہ سے یہاں بھاوناوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے کہ آپ پوجا کرتے سمیں کس طریقے سے محسوس کرتے ہیں کیا بھاونایں ہوتی ہیں اور من میں کیا بھاو رہتے ہیں وہ دھیار میں رکھتے ہوئی یہ سب یہ دیزائنز کیونکہ میور کا یہ چطر بنایا گیا ہے تو بھارت میں میور کا جو چطر ہے وہ چونکہ راشتری ہے طور پر بھی بہت جڑاو ہے سبی لوگوں کا تو یہ یہاں پر ہے اس کے علاوہ بطک کی شیپ میں سب سے بڑی بات یہ دیکھیں مندر کی شیپ میں یہ دیئے ہیں اور یہ پورا مندر ہی یہاں پر دیا گیا ہے اندر بھگوان شریع گنیش اور مالکشمی کے پرتیمہ اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ چار دیئے لگائے گئے ہیں یعنی آپ یہاں سے پورے ایک چھوٹی سی خوبصورت سی گھنٹی بھی یہاں پر دی گئی ہے تو کھل میں لاکر آپ یہ دیکھیں پورا مندر ہی ایک طریقے سے سجایا گیا ہے جو آپ کے گھر کو جگمک کرے گا روشن کرے گا ایک بڑی مومبتی بھی یہاں پر ہے یعنی ایک ہی کافی ہے تو اگر اس کی بات کریں تو یہاں پر یہ بڑی مومبتی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تمام پروڈکٹس ہیں پھر سے مومبتی کو دیو کا مہروب دینے کے لیے یہاں پر الگ الگ مٹکی کا دیا گیا ہے دیوں کا اسٹائل دیا گیا ہے بڑی مچکیاں جنہیں آپ رنگولی اگر بناتے ہیں تو اس کے سائیدز میں یہ خوبصورت جو دیئے ہیں انکو رکھا جا سکتا ہے اور کیونکہ مومبتی کی شیپ میں یہ مومبتی اس کے ساتھ ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے اس کے علاوہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ پوجن میں استعمال ہوتا ہے کھیل کا پتاشوں کا اس کے علاوہ یہ جو سب چیزیں ہیں کھلونے ان کو بولا جاتا ہے وہ بھی یہاں پر بازاروں میں اب موجود ہیں کیونکہ اب وقت نہیں ہے اس لیے آپ آرام سے یہاں خریداری کر سکتے ہیں تو دیوالی کا یہ توہار رنگوں اور رنگولی کے بینا ادھورا سا نظر آتا ہے کیونکہ اگر دروازے پر دوار پر آنگن پر کہیں بھی رنگولی بنائی جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھگوان سویم ہمارے گھر پہ دھار رہے ہیں اور اسی خوشی میں ہم نے اتصاف کے طور پر اس مہتصاف کو منایا ہے اور رنگولی بنائی ہے لیکن رنگولی بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ہر کوئی آرٹسٹک نہیں ہوتا ہے ہر کوئی کلاکار نہیں ہوتا ہے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بازاروں میں آلگالک طریقے کے سانچے آپ مل رہے ہیں جنہوں نے رنگولی بنانا آپ کے لیے بہت آسان کر دیا ہے آپ کو جس بھی طرح کی رنگولی پسند ہے وہ ڈیزائن آپ چن سکتے ہیں وہ سانچہ آپ چن سکتے ہیں اور اس سے رنگولی بنا سکتے ہیں سانچے سے بنی ہوئی رنگولی بھی بہت زیادہ پسند آئی ہے تو اس دیوالی آپ بھی اب رنگولی بنائے بغیر مت رہیے سانچے یہاں پر بازاروں میں طرح طرح کے ہیں جو بھی ڈیزائن آپ چاہتے ہیں اس کو آپ رنگولی اپنے گھر میں اپنی پسندتہ کلرز کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو بھئی اب دیوالی کی شاپنگ جو ہے نا وہ زوروں پر ہیں اور ساتھوے آسمان پر ہیں لوگوں کی بھیڑ ہمارے ساتھ دیکھئے کچھ اور لوگ یہاں پر موجود ہیں جو دیوالی کی خوشیوں کو اپنی چھولی میں بٹورنے کے لیے بازار پہنچے ہیں میرم نمستے کیا نام ہے آپ کا مدھو نام ہے میرا مدھو جی یہ بتائیے کہ یہ دیوالی کیسی لگ رہے ہیں دیوالی تو تھوڑی کوشلی ہو رہی ہے اب کی بار پل لیکن دیوالی تو دیوالی ہے تو ہار کا ٹائم ہے تو خریدداری چاہے مہنگی ہو تب بھی کرنی پڑتی ہے اور رنگولی تو اور چار چاند لگا دیتی ہے دیوالی میں آپ بنائیں گے رنگولی؟ ہاں جی بنائیں گے آپ نے ہاتھ سے بنائیں گی یا سانچے سے بنائیں گی؟ بہت یہ نہیں ہے خالی یہ سانچے سے لیکن میں نے کر کے دیکھا سانچے سے اچھی اپنے اور چیزوں کی ٹک سے بھی بن جاتی ہے کیا بات ہے آپ یہ دیکھو یعنی ٹرک والی رنگولی کسو کہتے ہیں وہ آنٹی بنائیں گے اس بار یہ دیوالی کتنی شاپنگ کریں گی؟ شاپنگ جو جو پسند آ رہا ہے وہ خرید رہے ہیں لکشمی گانیس لیے ہیں اب رنگولی لے رہے ہیں بندوار لینی ہے دیوے لینے ہیں اور مومبتیاں لینی ہے لائٹنگ لینی ہے بڑا سا تھیلہ لائیوں کی ساتھ یہ بڑا نہیں ہے اب یہ جگہ باقی ہے تو یہ بتائیے میڈم کے سر بھی ساتھ میں ہے کتنا خرچہ اس بار ہو رہا ہے آپ کا اب اس میں کوئی ڈشائیڈ نہیں ہے کتنا خرچ ہو رہا ہے لیکن پہلے سے زیادہ کوشتلی ہو رہی ہے اب تو بیٹی کے بھی آ رہے ہیں یہ ہمارے بھارت کا بہت اچھا کلچر ہے کہ بیٹیوں کے گھر جائے بیٹی کے گھر تو اس کو بھی گفٹ اگرہ دیکھے آئے ہیں پر یہ ہے کہ دیوالی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں نا جیب تو تھوڑی ہو جاتی ہے اوپر نیچے لیکن اچھا لگتا تو ہر ایک سال میں آتا پورا اس میں رہتا ہے یہ بتائیے یہ پہلی دیوالی آپ دونوں کے لئے نانا نانی والی دیوالی پہلی دیوالی ہاں سال میں بیٹی کے بیٹا ہوا ہے یہ دیوالی لکشمی ماتا آپ کے لئے اور آپ کے سبھی خوشیاں لے کر آئے سبھی کے لئے یہی کام نہ کرتے ہیں بہت بہت چکریہ تینکیو سو مچ تینکیو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دیوالی تو واقعی بہت خاص ہے لیکن پاکٹ پر اثر نظر آ رہا ہے کیونکہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اسی کو دھیار میں رکھتے ہوئے ایسے دیے آپ کے لئے ایجاد کیے گئے ہیں جو اب تیل سے نہیں پانی سے جلیں گے شوکڈ ہو گئے نا یقین نہیں آیا نا مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا لیکن یہاں پر مجھے واقعی ایسے دیے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے میں سانچ کو آنچ کیسی یہ دیا بلکل کھالی ہے اور اب آپ اس کا چمتکار دیکھئے نہ تیل نہ کوئی گھی اور یہ دیا آپ کے گھر کو بلکل اسی طرح روشن کرے گا جسے تیل اور گھی والے دیے روشن کرتے ہیں کیسے آپ دیکھئے یہ چمتکار ہنجی تو تیار ہیں آپ اور یہ دیکھئے واہ پانی سے جلنے والا یہ دیا کیا بات ہے ہینگ لگے نا فٹ کری رنگ چوکہ ہی چوکہ یہ اداہرن ہے اس دیے کا پانی ڈالیے دیا تیار اور جب تک پانی ہے تب تک یہ دیا جلے گا یعنی یہ دیوالی تو آپ کے لیے روشن ہونے جا رہی ہے اور کوئی پیسے نہیں لگ رہے ہیں ہاں بس اس دیے کو خریدنے کے پیسے ضرور آپ کو لگانے پڑیں گے لیکن تیل اور گھی کے پیسوں سے بچنا ہے تو آپ یہ پانی والے دیے خرید سکتے ہیں بازاروں میں ایزیلی یہ دیے موجود ہیں کیا بات ہے تو بھئی اگر اس کا پانی نکال دوں گی یہ بند ہو جائے گا لیجئے یعنی ری یوزیبل بھی ہے پانی آپ نکال دیں گے یہ دیا بند ہو جائے گا دیکھتے ہیں کیسے واپس ڈالوں واہ کیا بات ہے یہ دیکھئے یہ پھر سے دیا ہو گیا ویسا اور جب آپ کو اسے جلانا ہو تب آپ اس میں پھر سے پانی ڈالیے اور پھر سے آپ اس دیے کو جلا کر روشن کر سکتے ہیں کمال ہے بدلتے بھارت کی بدلتی تصویر کہیں دیکھنی ہے تو یہاں دیکھئے پورے دماغ کے ساتھ اجاد کیا گیا ہے بینا تیل بینا گھی کے پانی سے یہ دیا جل رہا ہے ہو سکتا ہے آنے والے سمیں میں گاڑیاں بھی پانی سے چلنے لگے پیٹرول اور ڈیزل کی ضرورت نہ پڑے لیکن یہ کب ہو گئی ہے میں نہیں جانتی لیکن بینا تیل اور گھی کے دیا ضرور جلنے لگا ہے کیا بات ہے ہزار لائٹے لگا لیجئے ہزاروں بلب لگا لیجئے لیکن دیوالی پر جو روشنی مٹی کے دیوں سے آتی ہے جو سگند مٹی کے دیوں سے آتی ہے وہ کسی اور چیز سے کبھی نہیں آ سکتی آپ کو اپنے گھر میں اپنے زندگی میں نور چاہیے تو آپ دیوں کو ضرور جلائیے لیکن اس دیوالی پر کم سے کم ان لوگوں کا درد سمجھئے جن کی دکانداری سے ہی ان کا گھر چلتا ہے اور سال بھر میں ایک تیوہار ایسا آتا ہے جو ان کے گھر کو چلاتا ہے اور شاید اتنی ہمت انہیں دیتا ہے کہ اگلے تیوہار پر وہ پھر سے آپ کے لیے بازاروں میں سامان سا جاتے ہیں اور اس امید میں رہتے ہیں کہ گراہک آئیں گے سامان بکے گا تو ان کے گھر بھی دیوالی ہوگی تو آپ سے خاص طور سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ بھلے ہی کتنے بھی دھنوان سہی آپ کتنے بھی کیپیبل سہی لیکن اس دیوالی کم سے کم ایسے چھوٹے دکوانداروں کے پاس جائیے شاپنگ کیجئے تاکہ ان کے گھر بھی دیوالی ہو سکے آپ تو بہت اچھے سے دیوالی منا لیتے ہیں لیکن ان چھوٹے کاروباریوں کی جو دیوالی ہے وہ تب ہی ہوگی جب آپ یہاں بازاروں میں پہنچیں گے اور ان کے دوارہ بنائے گئے یہ سبھی پروڈیکٹس آپ خریدیں گے سال بھر آپ کہیں سے بھی شاپنگ کیجئے کوئی بات نہیں لیکن تیوہاروں کے سمیے میں کم سے کم آپ بازاروں سے شاپنگ ضرور کیجئے اور اسی طرح سے آپ کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی دیوالی منایں ان کے گھر بھی دھنکی ورشہ ہو بازاروں میں جہاں ترہ ترہ کی مٹھائیاں دکھ رہی ہیں وہیں شاندار گفٹ پیکس بھی ہیں اور وہ گفٹ پیک جو بدلتے بھارت کی بدلتی ہوئی تصویر کو دکھا رہے ہیں یعنی زمانہ موڈرن ہو رہا ہے تو اب گفٹ پیکس اور مٹھائیاں بھی موڈرن ہوتی جا رہے ہیں بہت تیسٹی اور یمی آئیٹمز ہیں ان سے پھری ہوئی آپ کو نظر آئے گی ڈرائی فروٹس کی ہم بات کرتے ہیں ڈرائی فروٹس آج کل ہمارا کلچر بھی بن گیا ہے اور ڈرائی فروٹس دینا جہاں شان بھی مانا جاتا ہے وہیں کہیں نہ کہیں آپ کی جو سٹیٹس ہے اس کو بھی مضبوط کرتا ہے تو یہاں دیکھئے الگ الگ طریقے کے گفٹ پیکس ہیں اور یہ سب ڈرائی فروٹس کے ہیں اس میں آپ کو ڈرائی فروٹس نظر آئیں گے اس کے علاوہ یہ بھی ایک پیک یہاں پر ہے جس میں گفٹ پیکس ہیں اور چھے طرح کی ڈرائی فروٹس ہیں اس میں بادام ہے کاجو ہے پشتا بھی ہے کشمش پے ہے اور اکھروٹ بھی ہے یہ الگ الگ طریقے کے جیسے آپ کو چاہیے اس طرح کی گفٹ پیکس یہاں پر ہیں چار طرح کی ڈرائی فروٹس یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر ناشتے کے طور پر جب ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے اس کے طور پر اگر آپ ڈرائی فروٹس کو رکھنا چاہتے تو پورا پیک یہاں پر ایک آپ کو دیا گیا ہے بہت زیادہ موووینگ ٹری یہاں پر ہے اور خوبصورت بوٹس کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے جس میں آپ انڈرائی فروٹس کو رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اور آگے بڑھیں گے سمپل پلیٹس بھی یہاں پر ہیں ڈرائی فروٹس کے لیے مچھائیاں بھی یہاں پر اور چوکلیٹس دیفرنٹ طرح کی چوکلیٹس کے ساتھ اب ڈرائی فروٹس کو ساتھ میں مرچ کیا گیا ہے اور لوک ایٹ دیس دیس سو بیوریفول اور امیزنگ خوبصورت مچھائی کہ یہ خوبصورت تھالی کسی کا بدل اپنی اور آکرشت کر لے اور چاہے کسی کو گفت دینا ہو یا آپ نے گھر کے استعمال کے لیے آپ کو خرید نہیں ہو مچھائی تو آپ اس طرح کے خوبصورت گفت پاک یہاں سے خرید سکتے ہیں